آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم فسٹ N نیچرل نمبر کا سم کس طرح سے کالکولیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو فار ایزمپل یہاں پہ ہم نے فسٹ 5 نمبر کا سم کالکولیٹ کیا ہوا ہے 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 بٹ ہم کیا کریں گے یوزر سے N کی ویلیو لیں گے یوزر جو بھی ویلیو انٹر کرے گا فار ایزمپل یوزر نے یہاں پہ انٹر کیا 5 تو ہم کیا کریں گے فسٹ 5 نمبر کا سم لیں گے اور اگر یوزر N کی ویلیو انٹر کرتا ہے 10 تو ہم کیا کریں گے فسٹ 10 نمبر کا سم لیں گے اسی طرح یوزر جو بھی N کی ویلیو انٹر کرے گا ہم نے کیا کرنا ہوگا اتنے نمبر کا سم لینا ہوگا سو فرسٹ افال ہم کیا کرتے ہیں یوزر سے ویلیو لیتے ہیں N کی تو میں یوزر کو یہاں پہ پرنٹ کرا کے دکھاتا ہوں enter the value of n سو یوزر کو جب یہ میسج ہوگا تو یوزر کیا کرے گا n کی value enter کرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ایک variable بناتے ہیں n کے نام سے یوزر جو بھی value enter کرے گا اسے ہم رکھا لیں گے n کے اندر سو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ sum calculate کرنا ہے یوزر نے n کی جتنی بھی value enter کی ہوگی اتنے numbers کا ہم نے sum calculate کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لگاتا ہوں ایک loop اور loop کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک variable بنائیں گے i کے نام سے اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں i کی value کو start کرتا ہوں one سے اس loop کو میں dry run کر کے سمجھانے والا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا سو یہاں پہ i کی value میں نے start کی one سے کیونکہ ہمارے جو natural numbers ہوتے ہیں وہ one سے start ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے i less are equal to n ایک condition لگائیں گے کہ i کی value less are equal to n تک جب ہوگی تو یہ loop چلتا رہے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ i کی value کو increase کر دینا ہے اور یہاں پہ loop کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے sum کو calculate کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ fast of all ایک variable بناتا ہوں sum کے نام سے اور اس کے اندر initially میں رکھا دیتا ہوں zero سو fast time جب یہ loop چلے گا i کی value ہمارے پاس کیا ہوگی one ہوگی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کمنٹ لگاتا ہوں کہ i کی value ہماری کیا ہوگی one ہوگی for example user یہاں پہ enter کرتا ہے five تو یہاں پہ میں consider کر لیتا ہوں کہ user نے n کی value enter کی five تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں پروگرام ہمارا ڈینم ایک ہونے والا user یہاں پہ کوئی بھی value enter کر سکتا ہے سو fast time جب یہ loop چلے گا i کی value کیا ہوگی ہمارے پاس one ہوگی one less are equal to n یعنی کہ one less are equal to five condition یہاں پہ ہو جائے گی true تو ہم loop کے اندر رہیں گے اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں sum plus i sum میں ہمارے پاس کیا تھا zero اور i کی value ہمارے پاس کیا ہے one تو یہاں پہ بھی میں کیا کرتا ہوں ایک کمنٹ لگاتا ہوں کہ zero plus one سو fast time جب یہ loop چلے گا تو یہ value کیا ہوگی zero plus one اور اسے ہم رکھا دیتے ہیں sum کے اندر سو sum کے اندر ہمارے پاس کیا آ جائے گا zero plus one اس کے بعد کیا ہوگا loop دوبارہ چلے گا i کی value increase ہو کے ہو جائے گی two two less are equal to five condition ہو جائے گی true ہم loop کے اندر آئیں گے sum میں ہمارے پاس کیا پڑا ہے zero plus one پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے sum میں ہمارے پاس کیا پڑا ہے zero plus one sum اس کے اندر add ہو جائے گی i کی value جو کہ تھی two تو اس کے اندر add ہو جائے گی i کی value two اس کے بعد کیا ہوگا loop دوبارہ چلے گا i کی value increase ہو کے three ہو جائے گی three less are equal to five condition true ہو جائے گی sum کے اندر پہلے ہی پڑا ہوا ہے zero plus one plus two اس کے اندر i کی value add ہوگی جو کہ ہے three so اس کے بعد کیا ہوگا i کی value یہاں پہ increase ہو کے ہو جائے گی four condition یہاں پہ check ہوگی four less are equal to five condition true ہو جائے گی جب تک ہماری یہ condition true ہو جائے گی ہمارا loop چلتا رہے گا so یہاں پہ کیا ہوگا previous sum کے اندر i کی value add ہو جائے گی i کی value یہاں پہ add ہو جائے گی four اس کے بعد یہاں پہ loop دوبارہ چلے گا i کی value increase ہو کے ہو جائے گی five five less are equal to five condition true ہوگی اور یہاں پہ کیا ہوگا i کی value add ہو جائے گی previous sum کے اندر یعنی کہ یہاں پہ add ہو جائے گا five اس کے بعد کیا ہوگا loop دوبارہ چلے گا i کی value increase ہو کے ہو جائے گی six six less are equal to five یہاں پہ کنڈیشن ہو جائے گی فالس ٹھیک ہے جب ہماری کنڈیشن فالس ہو جائے گی تو ہم لوب کے باہر آ جائیں گے سو جب ہم لوب کے باہر آئیں گے تو ہمارے پاس سم کے اندر کیا پڑا ہوگا زیرو پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور پلس فائی سو یہاں پہ زیرو ایڈ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ویلیو کیا ہوگی ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور پلس فائی اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر یوزر نے انٹر کیا فائی تو کیا ہو فرسٹ فائی نمبر کا ہمارے پاس سم آئے تو اب یہاں پہ ہمارا سم آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے لوب کے باہر اسے پرنٹ کرا دیں گے سو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ نمبر لیا ہوا تھا فائی یوزر جو بھی نمبر انٹر کرے گا وہاں تک ہمارا لوب چلے گا اور وہاں تک ویلیو کیا ہوگی سم کے اندر ایڈ ہوتی رہے گی سو ہمارا پروگرام ڈینمک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اسے یہاں سے رن کرتے ہیں سو ہمیں یہاں پہ شور ہے انٹر دی ویلیو آف این سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں فائی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شور ہے سم میز پیفٹین اور اگر میں یہاں پہ کیا کروں اسے دوبارہ کمپائل اینڈ رن کروں اب یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں ٹین سو ہمیں یہاں پہ شور ہے سم میز پیفٹی فائی سو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں فسٹ این نیچرل نمبر کا سم کالکولیٹ کر سکتے ہیں لوب کو یوز کر کے لوب سے لیٹڈ اور بھی بہت سے اگزمپل پروگرامز آنے والے ہیں جو کہ آپ کو ملیں گے سی پلس پلس اگزمپل پروگرامز والی پلیلسٹ میں سو آپ کیا کریں اس پلیلسٹ کو یہاں سے اکسس کریں اور اگر آپ سی پلس پلس کو بلکل بیسک لیوال سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری سی پلس پلس ٹیٹوریلز فار بگنرز والی پلیلسٹ کو بھی یہاں سے اکسس کر سکتے ہیں ان دونوں پلیلسٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو